جو چائنہ کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تو اپنے ملک میں دوسر تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چائنہ میں کرپشن کی سزا موت ہے اور وہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چائنیز بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت کام کر رہی ہیں اور یہ کمپنی جو پکڑی گئی جس کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر پھر کے پیسے آئے اور اس نے ایک سیف شاید بات سمجھی کہ میں یہ نام لگا دوں اور شاید بچنے کی کوشش کروں میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس پر دعویٰ نہیں کرتے وہ تو اپنے ملک کی تحقیقات کی مطابق درست کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جب کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو پا رہی اس کمپنی کو وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اس کا کوئی میٹنا دینا نہیں ہے اس کا پنجاب حکوموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد مطلب ہم لیکن اس کے بعد یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں میری گزارش سن لجے انویسٹیگیشن تو دیکھئی ہے ہم نے تو کہا ہے ہر جگہ جو انویسٹیگیش یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے بغیر تحقیقات کے یہ پھر کیسے پرزون کر لیا گیا یہ کیسے پرزون کر لیا گیا مجھے بات مجھے بات آپ مجھے ارز کرنے دیتا ہوں میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کون سی ایسی تحقیقات ہیں جن میں ثابت ہو گیا یہ کمپنی جھوٹی تھی بتائیے یہ ہر تحقیقات دیکھئے یہ ہر قسم کی تحقیقات میں میں جو پھر اللاؤ کیجئے نا سٹیٹ بینٹ آف پاکستان کے مطابق کوئی ریکارڈ اس کمپنی کا ایسا م کانسل ہے انجنرنگ کانسل ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق ہے دی کوئی ریکارڈ جب یہ دیکھیں نا یہ آپ نے جو آپ سے بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تحقیقات کون سے ادارے سے کروائی ہیں ہم نے پنجاب حکومت کا چکے نام آیا میرے میں میرے خلی جس بات میں جانا چاہتی ہوں مجھے مجھے گزارش نہیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں جانا میں آتی ہوں کہ کس میں تحقیقات کس میں کیا مجھے بات پوری کرنے کا موقع تو دیجئے نا میرے گ ہزارش آپ سے یہ ہے کہ جب پنجاب حکومت کا نام بغیر کسی وجہ کے لیا گیا اور پھر ایک سکینڈل بنا دیا گیا ون سائیڈ بغیر تحقیقات کے بغیر پوائنٹ کے بغیر کسی چیز کے سکینڈل کب بنا یہ سکینڈل بنا ہے جی دو تین دن پہلے سے جو ایک اکیب میں شروعی ماملہ کب کا ہے چونکہ ماملہ بلکل ہوئی ماملہ کب کا ہے مجھے بتا دینا ماملہ کب کا ہے نو مہینے سے اب تک آپ نے کیا تحقیقات کروائی مجھے بتا دینا نہیں آپ نے ابھی کہا کہ ایک جالی کمپنی نے سنیں آپ نے ابھی کہا کہ ایک جالی کمپنی نے پنجاب حکومت کی میٹرو کا نام استعمال کر کے عرب اور بے کا فراڈ کیا ہے اور وہ آدمی پاکستان میں موجود تھا بقول چائلیز کی انہوں نے انٹریوز کیا ہے اس کے آپ نے اس جالی کمپنی پہ جس نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی کس میک میں سے تحقیقات کروائی ہیں دیکھئے جو بھی میں اگر آپ دوبارہ کوشش کروں مجھے گا اگر ٹائم دے دیں ہم بات صرف مجھے بات کرنے کا موقع دے دیں فروری کے اندر بارہ فروری کو یہ آپ چیف مستی صاحب نے بھی آج کیا بارہ فروری کو ہمیں لیٹر ملا ای سی سی پی کی طرف سے کہ یہ ایک ایشو ہے اس کے اوپر اپنا کومنٹ دے دیجئے اس کے اوپر پوری ثورہ انویسٹگیشن کے بعد تیرہ مارچ کس نے کی انویسٹگیشن کے بعد تیرہ مارچ پنجاب حکومت نے جو میٹرو ہماری جو ہماری ایٹری ہے اس نے ہماری ایٹھوریٹی نے مجھے بات یہ تو کو ہی عمران اگر آپ متر پوائنٹ آف یو لینا چاہتے ہیں میں اب آپ کو ایک اکزامپل لیتا ہوں ہم نے وہ جواب دے دیا لیکن نے جانبکار سکینڈلائز کیا گیا دیکھیں ایک ایشو بنانے کی کوشش کی گئی دیکھیں میں آپ کو ایک اکزامپل لیتا ہوں فائل آپ میرے سے لے جئے گا میں نے اس پہ بھی پروگرام کرنا ہے میاں شہباد شریف صاحب کے ایک دماد ہیں ایک کرپشن کے سکینڈل کے اندر یہ معاملہ اتنا پیسوں کا تھا کہ نیاب کو جانا چاہیے تھا لیکن جان بوجھ کے یہ معاملہ بجھویا گیا پنجاب انٹی کرپشن کو اور یہ عیاض خان صاحب آپ کے علم میں بھی ہے معاملہ جس میں نوید نوی آدمی جو تھا اس نے پیسہ دیا تھا اس میں ابھی تک جان بوجھ کے اس ادارے کو دیا گیا دیکھئے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ظاہر ہے ایک چائنہ کے ان کا مولک کا ایشو ہے وہ اس کو ٹیکل کر رہے تھے جب ہمیں خامخان انوالف کیا گیا اور اس پہ سکینڈل آئیز پنجاب حکومت کا یہ ہو گیا کب کیا گیا کب کیا گیا تین دن پہلے سے جو ہی کیمپین اے آئر وائی نے سکی ہے اور اے آئر وائی نے دیکھئے بارہ میں نے آپ کو بتایا بارہ فوری کو لیٹر ملا اس کا جواب میں نے تیرہ مارچ کو دے دیا اور اس کے بعد ہم نے کہا ہم نے اپنا جواب دے دیا لیکن اس کو ٹیکل کریں